موسیقی گھوڑ سوار بھوت اجلی اجلی سی چمکتی صبح ہو تھی ایک کسان خیت میں حل چلا رہا تھا ایک بار پھیرا پورا کرنے کے بعد وہ پل بھر کو رک گیا تاکہ اپنا پسینہ خوشک کر لے تب ہی اس نے دیکھا کہ ایک چیتہ بڑھتا ہوا اس کی طرف چلا آ رہا ہے چیتے نے بڑی بزرگی سے اسے دعا دی خدا تمہیں خوش رکھے کہو کیسے ہو میرے دوست دیکھو کیسی پیانی صبح ہو ہیں مارے ڈر کے کسان ایک بار کان پھی تو گیا لیکن اس نے اپنا خوف ظاہر نہ ہونے دیا اور چیتے سے بولا میں تو مزے سے ہوں آپ کی دعائیں ہیں مالک چیتہ بہت خوش مزاجی سے بولا اچھا اچھا اس وقت تمہارے بیلوں کو کھانے آیا تھا چلو جلدی سے اٹھکارین حل سے نکال کان لاؤ اس کی بات سن کر کسان کی جان میں جان آئی جب اسے معلوم ہوا کہ چیتہ اسے نہیں بلکہ اس کے بیلوں کو کھانے کے لیے آیا ہے تو اس کے ہوش اور حواس درست ہوئے کسان بڑی دلیری سے بولا اگر بیل میں آپ کے حوالے کر دوں گا تو کھیت کیسے جاتوں گا تو چیتے نے کہا یہ تمہارا معاملہ ہے مجھے اس سے کیا مطلب مجھے تو صرف بیل چاہیے بڑی زور کی بھونک لگی ہے جاؤ تم بیل لے کر آؤ میں اتنی دیر میں اپنے دعوت اور پنجے تیز کرتا ہوں تو کسان بولا حضور میرے خیال میں تو آپ اس موٹی دودھ دینے والی گائے کو کھالیں جسے میری بیوی نے گھر میں باندھ رکھا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ بیلوں کو چھوڑ دیجئے میں گائے کو بڑے سے لے کر ابھی آتا ہوں چیتا کسان کی یہ بات مان گیا کسان اداس اداس کھیت سے چلا اسے بیوی کا سامنا کرتے ہوئے در معلوم ہو رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ بات کہے گا وہ جانتا تھا کہ اس کے بچے گائے کا بلائی والا دودھ پسند کرتے ہیں جب وہ اندر داخل ہوا تو بیوی اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی کہ وہ اتنی جلدی کیوں واپس آ گیا اور وہ بولی کیا بات ہو گئی جو یوں چلے آ رہے ہو کہیں کھانا کھانے تو نہیں آئے ہو ابھی تو دوپہر کا کھانا تیار نہیں ہوا کسان نے جب بتایا کہ معاملہ کیا ہے تو وہ غصے سے لال پی لی ہو گئی اور بولی کیا کہا تم میری موٹی تازی خوبصورت گائے لینے آئے ہو یہ بینا سوچا کہ میں اپنے بچوں کے لیے دودھ کی کہاں سے لاؤں گی ارے نیک بخت اگر میں بیل دے دوں گا تو میرا کھیت کون جوتے گا اور اگر گندم پیدا نہ ہوگی تو روٹی کہاں سے ملے گی ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن سوچو ہمیں تو دونوں کی ضرورت ہیں کتنے بددو ہو تم بھی کاش تم کسی دوسری ترکیب سے اس مسئیبت سے چھٹکارہ دلا سکتے کسان اس بات پر جھلا گیا اور غصے سے بولا ہاں ہاں میں تو ہوں ہی بے وکوف تم اگر چلاک ہو تو پھر خود ہی سوچو کوئی ترکیب بیوی بولی ٹھیک ہے جاؤں آ چیتے سے کہہ دو کہ گھائیں میرے ساتھ نہیں آئی اس لیے کہ اسے میری بیوی لے کر آ رہی ہے کسان جب کھیت پر واپس آیا تو چیتے کو وہی موجود پایا وہ ابھی تک گڑ گڑ کی آواز نکال کر اپنے دانت تیز کر رہا تھا وہ بار بار زمین پر پیر مارتا اور دم ہلا ہلا کر دانت چلاتا کسان اسے دیکھ کر بڑی مشکل سے بس اتنا ہی کہہ پایا حضور تھوڑا انتظار کریں میری بیوی گائے کو لے کر آتی ہی ہوگی کسان کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے کپڑے پہنے اور اوپر اونچی پگڑی بھاندھی پھر وہ باڑے میں گئی ایک گھوڑے پر گدی کسی اور اچک کا رسپن سوار ہو گئی وہ کھیت پر جانے والے راستے پر گھوڑا دڑا رہی تھی ساتھ ہی زور زور سے گانا بھی گا رہی تھی اور آوازیں بھی لگا رہی تھی اس نے زور سے گھوڑے کو اڑی لگائی اور چیخ کر بولی ایک دن وہ تھا جب ہمارے ناشتے میں تین تین چیتوں کا گوشت ہوتا تھا کب سے چیتا کھانے کو نہیں ملا لیکن آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک چیتا میرے حصے میں ضرور آئے گا چیتے کے کان میں یہ آواز پڑی تو اس نے موٹھ آیا اس نے دیکھا کہ ایک سرکش گھوڑ سوار اڑی لگاتا ہوا اس کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے یہ دیکھتے ہی چیتا دم دبا کر پوری تیزی سے جنگل کی طرح بھاگا وہ کچھ ایسا بدحواس ہوا کہ اپنے ساتھ لائے ہوئے گیدڑ کو بھی وہیں چھوڑ گیا اس سے یوں بھاگتے دے کر گیدڑ بولا حضور آپ کیوں اس طرح سے جلدی جلدی میں چلے جا رہے ہیں جب چیتا نہیں رکا تو وہ پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلا حضور میں یہاں صویرے سے کھڑا ہوں ایسی کیا بات ہو گئی شاید آپ اس آدمی کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں لیکن وہ کوئی بھوت پریت نہیں ہے وہ تو کسان کی بیوی ہے جو اپنے آدمی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں چیتا بھاگتے بھاگتے ایک دھم رکا اور بولا کیا تمہیں یقین ہے کیوں نہیں حضور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے غور سے نہیں دیکھا ورنہ آپ اس کو خود ہی بہچان لیتے تو چیتا بولا بھائی مجھے تو وہ بہت ہی ملوم ہوتا ہے تو گیدر نے کہا وہاں بھالک بھلا عورت سے بھی کوئی یوں ڈرتا ہے آپ واپس چل کر دا مت اڑھائیں چیتے کو گیدر پر یقین نہیں آیا اس نے سوچا کہیں گیدر اسے دھوکانہ دے رہا ہو تو چیتے نے کہا کہ نہیں نہیں میں سمجھ گیا تم مجھے کھیت پر بھیج کر خود رفو چکر ہو جاؤں گے چیتے کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے گیدر بولا اگر ایسا ہے تو آپ میری دھوم اپنی دھوم سے باندھ لیجئے پھر تو میں کہیں نہیں بھاگ سکوں گا دونوں نے پھر سچ مچ اپنی دھومیں باندھ لیں کسان اور اس کی بیوی کی تلاش میں چل پڑے کسان اور اس کی بیوی اپنی چال کے کام یاب ہونے پر بہت خوش تھے اور کھیت میں کھڑے کہکے ہی لگا رہے تھے بیوی اب بھی اسی طرح گھوڑے پر سوار تھی دونوں اس رستہ کی طرف دیکھ رہے تھے جس سے چیتا گیا تھا ایک دم انہوں نے دیکھا کہ چیتا پھر گیدر کے ساتھ آ رہا ہے کسان بیوی سے بولا بھوک جلدی سے وہ ہمیں پھر کھونے آ رہے ہیں لیکن بجائے بھاگنے کے اس نے کسان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولی اجی تم تو چپ ہی رہو یہ بزدلی اچھی نہیں لگتا وہ وہیں کھڑی انتظار کرتی رہی جب دونوں جانور اتنے قریب آگے کہ آسانی سے ان تک آواز پہنچ جائے تو اس نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر گیدر کو آواز دی بہت خوب کیا کہنے گیدر میں یا تمہارے واقعی تم بہت اچھے دوستو تمہارا شکریہ کہ میرے کھانے کے لیے اتنا امدھا چیتا لائے ہو یہ سن کر چیتا جہاں تھا وہیں رک گیا وہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھایا مکار فریبی اور پھر اپنی جان بچا کر بھاگا گیدر جو اس کی دم میں بندہ ہوا تھا ساتھ ساتھ گھسیٹتا چلا گیا وہ پتھروں اور چٹانوں کو پھلانگتا چلا گیا نہ اس نے گھنی جھاڑیوں کی پرواہ کی اور نہ کانٹوں کی اکھتے ہوئے رکنے کی درخواست کرتا رہا لیکن اس نے گیدر کی ایک نہ سنی در سے اس کے حواس گم تھے وہ بس بھاگتا ہی گیا اس نے گھنے جنگل میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ہی دم لیا اس کے ساتھ گھسیٹتے گھسیٹتے آخر گیدر نے زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ دیا